اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو پڑھنے اور پڑھوانے سے بچنا چاہیے اس کی جگہ ایسا کرو قرآن کریم کی تلاوت کرو قرآن کریم کی تلاوت تو باعث برکت ہے اس لیے یہ جھوٹی کہانیاں نہ پڑھا کرو اور اس زمن میں بازابتہ پھر علماء کے فتاوہ جاد بھی موجود ہیں فتاوہ فقیہ ملت یہ بھی موجود ہے اس میں بھی پھر فتاوہ مصطفیہ اس میں بھی موجود ہے فتاوہ رسویہ اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو ہے نا یہ کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں ہیں اور جھوٹی کہانیاں اور منگھڑت داستانے یہ کتابیں جو ہیں ان سے جتنا گریس کر سکتے کیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سیہ الساد قادری